ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ لپاگ آپ کی تمام پریشانے دکھ تکلیفیں ختم کرتے لپاگ آپ کی تمام سگیرہ کبھیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیں آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ لے کر آئی ہوں بہت ہی نایاب اور بہت ہی آلہ قسم کا ہے آج جو وظیفہ ہے وہ ہے چاہت کی شادی من پسند کی شادی آپ کا من پسند رشتہ اور دیکھیں دروت چھوٹا سا ایک ہے اس کے ذریعے ٹھیک ہے اللہ کو بہن بھائی عمل کرے گا انشاءاللہ اپنی مراد پائے گا اور جیسا بھی رشتہ آپ چاہتے ہیں ویسا آپ کو رشتہ ملے گا کہیں آپ کی پسند بھی ہے لیکن آپ کہہ نہیں سکتے تو انشاءاللہ ضرور اللہ بھائی اس کو قبول کریں گے کر کے دیکھئے گا بہت نایاب عمل ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں یا میری بہن کوئی بھائی میرا چاہتا ہے کہ اس کی من پسند مطلب کے رشتہ ملے اس کی پسند کی شادی ہو یا کوئی ایسی جگہ جہاں پر مطلب کے ظاہر و باطن دونوں ادبار سے باکمال ہو اچھا رشتہ ہو ٹھیک ہے اور وہ اس چیز کو پسند بھی کرتا ہو ٹھیک ہے یا کرتی ہو تو اس کو چاہیے کہ عشاء کے بعد تحجد کے وقت گیارہ سو گیارہ مرتبہ یہ درودے جو میں آپ کو بتا رہے ہی ہوں درودشی پڑھ کر بارگاہ الہی میں دعا گو ہوں یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے اس مطلع کہ اپنے دلی مراد کو پورا کرنے کے لئے دعا مانگو جائز ہو کر ٹھیک ہے اگر آپ ناجائز کرو گے نا تو میں پکا جھنمی ہوں اگر آپ ناجائز کرو گے نا تو اس کا پھر اللہ باغ آپ کو بوچھیں گے اگر آپ نے جائز طریقے سے اگر آپ نے یہ طریقہ افتیار کرنا تو یہ طریقہ افتیار کریں کوئی ناجائز کا کام جنسا ہے آپ نے نہ کیا ہو ٹھیک ہے تو رشتے سے دیکھیں انسان گناہوں کا پتلہ ہے اگر کوئی مسئلہ ہو بھی جاتا تو آپ فوراً اللہ باغ سے معافی مانگ سکتے ہیں دو نفل پڑھو اللہ سے توبہ کرو دو نفل پڑھو اللہ سے شکرانے گئے دو نفل سے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے سچی توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں اس کے بعد شکرانے کے دو نفل پڑھو کہ اللہ باغ نے تمہاری گناہوں کو معاف کر دیا اس کے بعد کوشش کرو کہ گناہ نہ کیا کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے جس طرح آپ کو طریقہ بتائیں تحجد کے وقت آپ نے گیارہ سو گیارہ مرتبہ جو درود سکتین پر چل رہا ہے الحمدللہ اللہ زیادہ تو یہاں آخر تک آپ نے پڑھنا ہے ترجمہ ہے تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو عزت اور قبرائی کا مالک ہے یعنی عزت اور بلندی کا مالک ہے عزت دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرما دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو یہ اس کی دعا کا جو ترجمہ ہے وہ میں نے سنا دیا ہے دعا جو سکرین پر چل رہی ہے آپ نے وہ پڑھنی چھوٹی سی ہے آپ پڑھئیے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے تو اللہ پاک سے جائز مراد کو پورا کرنے کے لئے یہ عمل کرنا ہے جائز کے لئے پہلے میں نے طریقہ بتایا ہے کہ اگر خدا رہا ہر سا کوئی غلطی سرزرد ہوئی ہے کوئی اصلا مصلا ہو پہلے توبہ کریں شکرانے کے نفل پڑھیں پھر یہ عمل کریں پھر دیکھے گا انشاءاللہ اگر آپ مطلب کہ کسی لڑکی کے لئے کر رہے ہیں تو اگر کوئی بہن جو ان سے کسی لڑکی کے لئے کر رہی ہے تو الفت محبت اور نصیب انشاءاللہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور اس عمل کا اثر جو انسا ہے اکیانوے دن کے اندر اندر اکیانوے دن کے اندر اندر آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور آپ کامیاب ہوں گے بس شرطے پر جائز کام کے لئے آپ استعمال کریں ٹھیک ہے اچھا میری جو بہنیں ہیں جو میری بھائی ہیں ان کے لئے ایک اور پیغام میں چھوٹا سا دیتی جاتی ہوں کہ عمل اگر آپ خود نہیں کرنا چاہتے تو آپ اپنی والدین سے بھی کہہ سکتے ہوں ٹھیک ہے آپ کی والدہ ہے تو والدہ سے کوئی والدین لیکن دل میں اللہ پاک کو ضرور حاضر نازل جان کر یہ عمل کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ اللہ پاک سے آپ کی جو دعا ہے وہ قبول کریں اور دیکھیں گناہوں کا انسان بتنا ہے اگر کوئی غلطی سرزد ہوئی دوبارہ پھر کہتی ہوں تو اس کے لئے توبہ کریں معافی مانگیں شکرانے کے نفر پڑیں تاکہ اللہ پاک آپ کو معاف کریں اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں تو پھر یہ عمل کیجئے گا میں کہتی ہوں بہت نایاب ہے اگر کسی کا دل چاہتا ہے یا کسی کی پسند کہیں ظاہر ہے یا وہ ظاہر نہیں کر سکتا لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اگر آپ کا کسی سے رابطہ ہے یا اس فیملی سے رابطہ ہے تو آپ بات اپنے والدین کو کچھ رانا شروع کرو یا لڑکی ہیں تو آپ بس پڑھائی کرو لڑکی ہیں تو پڑھائی کرو لڑکا ہے تو بات چلانا شروع کرو اور یہ عمل لازمان کرو انشاءاللہ ضرور کامیہ بھی اللہ پاک کریں گے اور ایک بات یاد رکھئے گا ہر بات کا اصول اور طریقہ جو ہے آپ کو اچھے طریقے سے بتایا جاتا ہے ہر ویڈیو میں اچھے طریقے سے بتایا جاتا ہے شریعت کے خلاف کام جوتا ہے پھر اس میں اللہ پاک ساتھ نہیں دیتے تو وہ سیرے سے خراب ہوگا لیکن اس کا یہ ہوگا کہ مخبت بہت سے میرے بہن بھائی ہیں یا جونسی واردین ہیں یا کم از کم اگر بیٹی اگر اپنی شادی سے پہلے استخارہ کروائے والدین اپنی بیٹی کا بیٹے کا استخارہ کروائیں تو میں کہتی ہوں کہ کبھی بھی تاک یا جندگی جب تک ان کی زندگی ہے تو ان کے رشتے میں کبھی خرابی نہیں آتی کبھی علفت مخبت کم نہیں ہوتی اتنا پیار ہوتا ہے اتنی مخبت ہوتی ہے کہ کبھی تنگی نہیں آتی رزق کی تنگی نہیں آتی آپ کو ضرور استخارہ کروائے کریں کہ اپنے بچوں کے لیے بھی اپنے کسی کام کے لیے بھی کوئی کام شروع کرنا ہے کوئی جگہ لینی ہے کوئی کیسا بھی کام شروع کرنا ہے کوئی مسئلے میں پھسے ہیں استخارہ کروائیں فوراں مسئلے کا حال ہوتا ہے اسی کے ساتھ اجازہ چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمٹ سکیئے گا چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور انشاءاللہ میں آنے والی تمام ویڈیو بہت ہی نایاب عملوں پر اور وضائف پر اور جتنی بھی میرے پاس دینی معنمات ہیں ان پر ہے اجازت دیں اپنا کیان رکھے گا اللہ حافظ